بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس ویڈیو میں ہم آپ کو چھوٹی کنیزوں اور صحابی گلوکار کی تازہ ترین دماغی حالت پر مریم کی مسنوئی سرجری بس اجتدا ہوئے اور اس کے بعد راوی چین لکھ رہا ہے اور محسن نکوی کی طرف سے ٹیم کی سرجری کرنے کے بیان پر عمران خان کے سخت جواب پر اس پر صحافیوں اور سیاستدانوں کے دلچسپ مزاہیہ اور معلوماتی تبصرے دکھائیں گے سب سے پہلے نون لیگی چھوٹی مریم کو دیکھیں کہا سو دن میں پاکستان ایشیا کا واحد ملک بن گیا ہے جس میں مہنگائی تیزی سے کم ہو رہی ہے اس پر عثمان سعید بسرا نے جواب دیا آگ کی دیوار کے پیچھے سے اٹھ رہی ہے سلگتی دلدوز آواز آگ کی دیوار کی ایک مزدور کا آگ برساتا جھوٹ منصور علی خان کا یہ کلپ دیکھیں یہ الزام نہیں بلکہ حقیقت ہے میڈیا کے پرانے کلپ دیکھیں پنجاب میں ائر ایمبولنس سرویس کے لیے دس گائیرکاپٹرز خریدنے کی منظوری دی گئی ہے دس گائیرکاپٹرز کی خریداری کے لیے تقریباً ایک ارب پانچ کروڑ روپے رکھے جائیں گے وزیراعلا پنجاب سردار عثمان بزدار نے ائر ایمبولنس کی ابتدائی منظوری دے دی ہے جنوری بیس سو بائیس تک اس منصوبے کی باقاعدہ طور پر منظوری دی جا چکی تھی لیکن پھر یہ منصوبہ بھی رجیم چینج کی نظر ہوا نون لیگ نے ڈیڑھ سال حکومت کی اس منصوبے کا نام تک نہیں لیا اور یاد رکھیں اس وقت تازہ صورتحال یہ ہے کہ سوائے ٹک ٹاک اور سوائے مشہوری کے لیے کروڑوں کے اشتہارات کے یہ منصوبہ بھی تک وہیں کا وہیں ہے جہاں بزدار چھوڑ گیا تھا ارشاد بھٹی نے کہا مریم کا ہر منصوبہ فلاپ ہوا بس افتتا ہوئے اور اس کے بعد راوی چین ہی چین لکھ رہا ہے مکمل خاموشی ہے کلپ دیکھیں نجم سیٹھی کی چڑیا اور نون لے کے اپنے مونیب فاروقی زن نے مریم اور انگزیب کے بیان پر لکھا مائیک اٹھائیں اور وزیر علاقی شاندار پرفارمنس کے بارے میں عوام کو بتائیں خاص طور پر کسانوں کو سمجھائیں دہی معیشت کا بیڑا گرخ ہو چکا ہے علی امین گنڈاپور نے کہا مریم کی طرح اس کے کام بھی سرجری ہیں وہ ٹرک جو بزدار دور میں بھی موجود تھے ان پر ہی رنگ روگن کروا کر تیار ٹرکوں پر اپنے فوٹو چسپا کر کے اسے مریم ہسپتال کا نام دے دیا اگر اس نے ایک ٹرک بھی نیا مگوایا ہے تو وہ ٹینڈر دکھا دے ماہر اقتصادیات حفیظ پاشا نے کہا پیڈیم حکومت میں اس وقت پاکستان میں دس کروڑ لوگ غربت کی لکیر سے نیچے آ چکے ہیں اور ایسا پہلی بار ہوا کنیز سوئم ہینا پرویز بٹ نے مریم کے نئے فیشن کے کپڑوں میں تصویر شیئر کرتے ہوئے ٹویٹ کیا دیکھیں وہ خاتون جس نے صرف سو دن میں ناممکن کو ممکن کر دکھایا اس پر عدیلہ نے کہا وہ خاتون جس نے سو دن میں سو نئے جوڑے پہن کر ٹیک ٹاک بنوائی ارشاد بھٹی نے مزید کہا صرف نیکی کر اور سوشل میڈیا پر ڈال یہ پولیسی چل رہی ہے چین کے ناکام دورے پر اتا تارن نے کہا سی پیک ہماری لائف لائن ہے یاد رکھیں یہ بات چین نے نہیں بلکہ تارن نے کی ہے چین نے تو سی پیک کا نام تک نہیں لیا اتا تارن نے آگے کہا چین کا دورہ کامیاب تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ اشائیہ میں پاکستانی ترانوں کا بجنا ہمارے لئے فخر اور اعزاز کی بات تھی اس پر تارن کو قاسم خان سوری نے جواب دیا لینے گئے تھے سرمایہ کاری چین نے پاکستانی ترانے سنوا کر واپس بھیج دیا یعنی جو نسخہ پاکستانی عوام پر چھتر سالوں سے عزمہ رہے تھے چین نے وہی نسخہ ان پر ازما دیا دنیا بھی بڑی سیانی ہو گئی ہے اب آ جائیں جواد احمد اور محسن نکوی کی دھلائی کی طرف کسی فلم میں ایک قیدی کریکٹر تھا اسے تب تک نیند نہیں آتی تھی جب تک وہ کسی سے اچھی طرح جسمانی طور پر مار نہیں کھا لیتا تھا روزانہ وہ کسی نہ کسی کو جان بوجھ کر چھیڑتا اور پھر مار کھا کر سکون سے سو جاتا تھا اسی بیماری کی ایک دوسری قسم بھی ہے جو ہزار بندوں میں کسی ایک میں پائی جاتی ہے ایسے لوگ اکثر اپنے گھر میں گلی میں یا سوشل میڈیا پر کسی کو چھیڑتے یا گالیاں نکالتے ہیں اور پھر اپنے بارے میں برے لفاظ یا گالیاں سن کر خوش ہوتے ہیں اور پھر یہ بھی سکون سے سو جاتے ہیں یاد رکھیں اگر نارمل انسان پر تشدد ہو جائے یا کوئی گالی نکال دے تو اس پر ان چیزوں کا اثر بلکل الٹ ہوتا ہے مطلب پریشانی اور بے چینی محسوس کرتے ہیں اب گلوکار جواد احمد کو دیکھیں وہی جواد احمد جس نے کچھ دن پہلے ایک انٹریو میں بھی کہا تھا کہ عمران خان کی مخالفت کی وجہ سے لوگ مجھے پروگرامز میں نہیں بلاتے فنکشنز میں نہیں بلاتے اس کا یہ بیان دیکھیں ورلڈ کپ کے میچ میں انڈیا کے ہاتھوں پاکستان کی ہار پر لکھا پاکستانی ٹیم آج جیتا ہوا میچ ہار گی عمران خان شرم کرو اس کے پرانے بیانات بھی کچھ اسی قسم کے ہوتے ہیں مثال کے طور پر جنید صفدر کی طلاق ہوگی عمران خان شرم کرو مریم نواز نے ٹرک پکڑ لیا ہے عمران خان شرم کرو اس پر اوریا مقبول جاننے لکھا شیزوفرینیا ایک ایسا نفسیتی مرض ہے جو اب تک لا علاج سمجھا جاتا ہے پاغل خانے ایسے مریضوں سے صدیوں سے عباد ہیں اس میں مریض کا تعلق حقیقت سے کٹ جاتا ہے وہ اپنی ہر ناکامی کا الزام دوسروں پر دھرتا ہے پاکستان میں عمران دشمنی کے شکار لوگوں میں اس کے جرہ سیم کسرت سے پائے جاتے ہیں احسان خان نے کہا یہ انسان ذہنی مریض بن گیا ہے پاکستانی ٹیم کے ہارنے میں بھی عمران خان کا قصور سلمان شہر راشدی نے لکھا میری سندھ حکومت بالخصوص وزیر علیہ السندھ سے گزارش ہے کہ ہمارے مایاناز گلوکار کو فوری حیدر آباد کے مشہور پاگل خانے گدو بندر میں داخل کر کے ان کے مکمل اور مفت علاج کو یقینی بنایا جائے یہ اساسا گھر بیٹھے بیٹھے پاگل ہو گیا ہے امجد خان نے ٹویٹ کیا جواد احمد انیس سو ستر کو لاہور میں پیدا ہوئے عمران خان شرم کرو ایک صارف نے لکھا دیکھنا کسی دن جواد احمد یہ پوسٹ بھی کرے گا کہ آج میری سال گیرا ہے میری پیدائش کا دن ہے عمران خان شرم کرو تنقید کے بعد محسن نکوی کے بیان کہ ٹیم کو بڑی سرجری کی ضرورت ہے اس پر انکر پرسن عمران ریاض خان نے کہا یعنی اب نئے لوگوں کو نوازنے کا سلسلہ شروع ہوگا محسن نکوی نے جس چیز کو بھی ہاتھ لگایا اس کو تباہ کر کے رکھ دیا کلپ دیکھیں یہ ضرورت ہے ٹیم میں ضرورت نہیں ہے سرجری کی لیکن بڑی سرجری کی ضرورت ہے اور وہ بڑی سرجری مینجمنٹ میں ہونی چاہیے جس کا کام ہے اس کو دیا جائے تاکہ وہ پاکستان کرکٹ کو آگے پڑھائے یاد رہے یہ کوئی نیا کام نہیں ہے ٹیم کی کسی بھی بڑے ٹرنمنٹ میں گندی کار کردیگی کے بعد چیئرمین اور سیلیکٹرز اپنے آپ کو بچانے اور عوام کا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے اکثر تمام سینئر کھلاڑیوں کو نکال کر نئے کھلاڑی سیلیکٹ کر لیتے ہیں اور پھر آہستہ آہستہ وہی پرانی ٹیم اور شفارشی دوبارہ شامل کر لیے جاتے ہیں عمران خان نے محسن نکوی کے بیان پر کہا سب سے پہلے محسن نکوی کی سرجری ہونی چاہیے یہ الیکشن کرانے میں نکام رہے ہمارے فوجی شہید ہو رہے ہیں اسلام آباد میں ڈکیتیاں ہو رہی ہیں ان کو کوئی پرواہ نہیں محسن نکوی سب سے بڑا شفارشی ہے انکر پرسن امیر عباس نے محسن نکوی کے بارے میں ٹویٹ کیا اس شخص کی پرچائیں جہاں جہاں پڑی وہاں وہاں پر بادی آئی پنجاب پر پڑی تو ایک سال تک الیکشن نہ ہو سکا مخالفین کی زندگی عجیرن بنا دی وزارت داخلہ پر پڑی تو ادھر سے بری خبریں کرکٹ پر پڑی تو وہاں پر بادی لے آیا ملیح آشمی نے کہا وہ جو کرکٹ ٹیم کی بڑی سرجری کرنے کی بات کر رہے ہیں وہ میرٹ پر بھرتیوں کی بات کیوں نہیں کرتے جب تک دوسروں کو نوازنے کے لیے چیئرمن پی سی بی کا عہدہ قربان کیا جاتا رہے گا تب تک کچھ نہیں بدلے گا انڈیا سے ہارنے پر عظمہ بخاری کا بیان کہ شکر ہے میچ نہ دیکھنے کا فیصلہ درست تھا خامخواہ بلڈ پریشر کی بیماری کیوں لگائیں اس پر شہباز گل کا یہ جواب دیکھیں لکھا اللہ خیر ہمیں لگتا تھا عظمہ بخاری صحبہ کو بلڈ پریشر ہے بلڈ پریشر کے بغیر یہ پرفارمنٹس ہے تو حلہ نہ کریں بلڈ پریشر ہو گیا تو کیا ہوگا انڈیا سے میچ ہارنے پر عصدل خان نے کہا ایک ایسا فائر وال گائیں کہ کوئی کرکٹ دیکھ ہی نہ سکے نہ لوگ کرکٹ دیکھیں گے نہ گالیاں دیں گے عثمان صحیح بسرہ نے لکھا بھائی اب سب ریلیکس رہیں بھارت امریکہ میں جو میچ جیتا ہے وہ جیت انشاءاللہ ہماری فائر وال ٹیکنولوجی آگ کی دیوار سے اس پار نہیں آ پائے گی حکومتی فائر وال میں یہ جیت جل کر خاکستر ہو جائے گی سرد کے اس پار یہ آگ کی دیوار بھارت کو ہارا ہوا ثابت کر دے گی شکری آگ کی دیوار انڈیا کو مخاطب کرتے ہوئے لکھا انڈیا اب ہمیں ہرانا مشکل نہیں ناممکن ہے تم آگ کے پیچھے کھڑی قوم کو اب کبھی نہیں ہرانا سکتے پاکستان زندہ بعد آگ کی دیوار پائندہ بعد ڈاکٹر وقاس نواز نے کہا اپنے اوپر سے یہ ذلتیں انسانیت کی تظلیل کرنے والے عدت کیس جیسے داگ ہٹائیں تاکہ اس ملک پر بھی خدا کی رحمت پڑے جب معاشروں میں بے گناہوں کی تظلیل اور نائنصافی شیوہ بن جاتی ہے تب بلا وجہ کی ذلت اور حضیمت نوشتہ دیوار بن جاتی ہے احمد فرہاد کی گرفتاری پر ہوا کا رخ دیکھ کر کشتی کو سب سے پہلے چھوڑ کر بلاول کے پاس جا کر چوری کھانے والے مجنوں پیپلز پارٹی کے ندیم افضل چن نے لکھا یہ زیادتی نہیں ظلم ہے ہم کس طرف جا رہے ہیں اس پر صدیق جان نے جواب دیا چن صاحب آپ ایسے ٹویٹس نہ کیا کریں پلیز آپ حکومت کا حصہ ہیں آپ کی جماعت شریع کے جرم ہے اس ساری فستائیت میں چاہے وہ ازاد کشمیر ہو یہ وفاق کی حکومت عمران ریاض خان نے کہا چن صاحب آپ کیوں بھول جاتے ہیں کہ آپ حکومت میں ہیں تذیعہ کار حبیب اکرم صاحب نے انہی کے بارے میں کہا تھا کہ عمران خان نے اپنے تمام سیاسی مخالفین کو یکجہ کر کے ایک بندل میں باندھی ہے ان کے پاس اب یہ عیاشی رہی نہیں کہ یہ ایک دوسرے کو چھوڑ سکیں یہ ایک ہاتھ کی انگلیاں بن چکے ہیں